انام گنی صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا یہ جو دورانے ڈکیتی خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یہ واقعہ ہوا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور پنجاب کے اندر اور سپیسیفکلی لاہور کی جورسٹکشن میں یہ ایریا ہوا ہے اونرشپ کے ایشوز آ رہے ہیں سر یہ تو بڑا ایک بہت بڑا سوالیاں نشان کھڑا ہو گیا ہے دوبارہ ایک دفعہ پولیس کی پرفارمنس کے اوپر کیا کہیں گے اس پہ جی آپ میرا تو اس پہ بڑا کلیر ورزن ہے بات یہ ہے کہ ہماری بہن ہے ہماری بیٹی ہے ان کے ساتھ چھوٹے بچے تھے وہ ہمارے بچے ہیں بہت برا کیس ہے ویری بیڈ کیس اور بہت زیادتی بہت ظلم ہوا ہے ہماری بچی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا وی آر ٹرائنگ ٹو ورک اٹ آؤٹ بیس ٹیمیں بنائی ہیں میں نے خود ڈی اے جی انویسٹیگیشن لاہور کو اس کا انچارج بنایا ہے کل رات ڈیڑھ بجے تک میں خود ان کے ساتھ لگا رہا ہوں ابھی بھی آج تین دفعہ ان کے ساتھ بات بھی کی ہے جیو فینسنگ ہم نے کروائی ہے ہم نے سات گاؤں تک کھرا بھی پہنچا دیا ہے ستر لوگ کی ہم نے پروفائلنگ کی ہے ہم ان کو بھی چیک کر رہے ہیں ہم نے نادرہ کا ڈیٹا بھی لے لیا ہے اس پہ بھی ہم کام کریں جو ارتگرد کی لوکیلٹی ہے ہے وہاں کے جو تیس پینتیس سال کے درمیان کے مرد ہیں ان کی بھی پروفائلنگ کی ہے جو الیکشن کا ووٹرز ڈیٹا ہے وہ بھی لے لیا ہے ہم وی آر ورکنگ آن اٹھ اور وی ٹیک فل رسپانسیبیلٹی پنجاب پولیس کی رسپانسیبیلٹی تھی کہ جی اور ہے کہ ہر جگہ وہ سیکیورٹی پروائیڈ کریں بھلے وہ موٹر وے ہی کیوں نہ ہو اور انشاءاللہ ویل ورک اس کیس آؤٹ ہم انشاءاللہ بندوں تک پہنچیں گے ویل اریسٹ نیم اور کیفر کردار تک پہنچائیں گے انشاءاللہ اور دوسرا مجھے یہ بتائیے گا سر آپ کے سی سی پیو لاہور نے ایک بہت ہی غیر ذمہ درانہ سٹیٹمنٹ دی ہے اور میں حیران ہوں ہم لوگ تو جب فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں یا فیملیز جا رہی ہوں تو وی ریکمینڈ کہ آپ لوگ موٹر وے کو آپٹ کریں موٹر وے سے جائیں اور میں تو بڑا میرے لیے بڑی ایک عجیب سی بات ہے اس پہ بھی ذرا بتائیں لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ کیا ہے اور اس کے اوپر مزید کیا آپ نے آر پیو گجران والا کو یا کنسرن جو ہیں ان کو کیا کہا ہے دیکھنے کے لیے یہ ایک آزاد ملک ہے اور اس میں ہر ایک کو ہر سڑک پہ ہر وقت جانے کا حق ہے کوئی کسی کو نہیں روک سکتا اور پنجاب پولیس کی ہر وقت یہ رسپانسیبیلیٹی ہے کہ وہ سیکیوریٹی پروائیڈ کرے ہر جگہ ہم کسی کو یہ کوئی نو گو ایریاز نہیں ہے پنجاب میں کہ آپ دن میں نہیں جا سکتے یا رات میں نہیں جا سکتے آپ کسی بھی وقت کہیں پر بھی جا سکتے ہیں خواتین جا سکتے ہیں مرد جا سکتے ہیں بچے جا سکتے ہیں ہمارا کام ہے سیکیوریٹی پروائیڈ کرنا ہم اپنی کوشش اپنی محنت کر رہے ہیں اور اگر کوئی جرم ہوتا ہے تو آگے اس میں محنت کرنا ملزموں کو پکڑنا اور پروسیکیوٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے ہم اس فیملی کا بھی خیال کر رہے ہیں ان کے بچوں کا بھی خیال کر رہے ہیں انشاءاللہ ویکٹم سپورٹ بھی اسی طریقے سے ہم سارا کچھ کر رہے ہیں فیملی کے ساتھ بھی ہم ان کانٹیکٹ ہیں گجرانوالا کے ہیں ارپیو گجرانوالا کو میں نے خود بلا کے کہا ہے کہ جا کے فیملی کے ساتھ بھی ملے اور ان کو ہر قسم کی سپورٹ دے